it's been wonderful میں تو اس کو appreciate کروں گا کیونکہ ہماری جو foreign players ہیں ان کا آنا پاکستان کے لیے آج کے دن اگر وہ مشکل ہے so at least ہم نے ان کو یہاں پہ دبائی میں اکومڈیٹ کرنا اور پی ایس ایل کا ڈافٹ یہاں پہ ہونا it's not a bad thing اور ایک global mileage بھی دینے چاہیے دنیا کو بھی دکھانا چاہیے کہ پاکستان سوپر لیگ جو ہے اس کا سیکنڈ ایڈیشن جو ہے ایک زبردست طریقے سے سٹارڈم طریقے سے پاکستان سوپر لیگ کی جو تیاری ہے وہ انشاءاللہ ایک زبردست طریقے سے ہونے جاری ہے دبائی کی اس ایونٹ کے بعد انشاءاللہ اور جاوید بھائی آپ کو وہ لگتا ہے کہ یہ سارے جو بڑے نام جو آ رہے ہیں پہلے سے بھی تھے کرس گیل وغیرہ لیکن برینڈن مکالام انٹرنیشنل کرکٹرز جو آ رہے ہیں اس سے دوسری لیگز کو بھی پتا چلے گا کہ پاکستان سوپر لیگ بھی ایک اہم ٹورنمنٹ ہے انٹرنیشنل کرکٹر کی کیلنڈر میں آپ اگر دیکھیں پچھلے سال پیسل کے ایڈیشن کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وی پروڈویس ای لٹ اف گوڈ ٹیلنٹ ماشاءاللہ اور وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ آپ کی انٹرنیشنل فلیکشپ آلریڈی انہوں نے کریئیٹ کی ہیں حسن علی ہو گیا آزار ہو گیا نواز ہو گیا اس فلیکشپ کی وجہ سے ایک پیٹرونیش بن جائے گی پیسل کی اور سیم ٹائم پیسل کا کامیاب ہونا فرسٹ ایڈیشن کا وہ کیوں کامیاب ہوا اس میں دو وجوہ آتی ہیں ایک تو نمبر ون جو ایموشنل لوگوں کی ایک فیلنگ تھی پیسل کے ساتھ پاکستان سوپر لیگ کے ساتھ ہر ایک بندہ وہ جو ہمارے عوام تھے انہوں نے زبردست بہترین طریقے سے اس کو آن کیا دوسرے نمبر پہ پاکستان میں ایسا پروڈکٹ جس کے لیے کافی دیر سے انتظار تھی اس کا انعقاد ہونا اور وہ بھی ایک یعنی ایسا ہیلڈی انوائرمنٹ کہ میں کہا رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی ہمارے گلوبل فردر جو ایونٹس ہوتے ہیں جو بھی ہماری لیگز ہوتے ہیں میرا خیال میں پاکستان کی جو ریٹنگز تھی وہ کسی سے کم نہیں پیسل ہیس بکم ان امپورنٹ پارٹ او دی انٹرنیشنل کیلنڈ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ نہیں بلکل آپ نے صحیح فرمایا جائے سے لوگ ابھی آرہے ہیں ایکچولی صرف یہ ہوا کہ we are stuck between some series میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ I think everybody will come and play جس طرح PSL first edition ہوا I believe the second edition is going to be much stronger اور جس طرح لوگ دیکھر ہیں اس کو آپ یقین کریں میری بہت لوگوں سے بات ہوتی ہے بہت players سے بات ہوئی Lord's Galeo Goose they all want to come and PSL I think it's become nearly the number one league in the world ندیم صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری franchises جو ہے وہ ٹرائلز کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے local regional departments کے تھوڑے بہت کبھی کبھار domestic system کے criticisms آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ corporate interest کے وجہ سے اب cricket اور talent آگے جائے گی پاکستان میں آپ نے صحیح کہا ہے actually اس کو تو کرنا چاہیے regions کو but I think جب تک کہ پیسہ نہیں آئے گا آپ دیکھیں کوئی چیز نہیں چلتی اگر ہم لوگ franchises ذمہ داری لیں اور اس کو ہم آگے بڑھائیں تو I think with the funds کے انفلو کے ساتھ talent will come in and اگر یہ ہو جائے تو I think it will be a good thing for regional cricket as well Thank you